گوج گوج اٹھے ہیں نغماتیں رزا سے بوستا کیوں نہ ہو کس پھول کی مد حتم وامل قار ہے کیوں نہ ہو کس پھول کی مد حتم وامل قار ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلالکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلالکہ واصحابکہ یا نور اللہ بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چنل کے ناظرین سلسلہ ہے نغمات رزا سبحان اللہ گلشن رزا کے محبت پھولوں کی پیاری مہکار لے کر ہم حاضر ہوتے ہیں اور آج جو کلام ہے یقیناً مسام دماغ کو اور دلوں کو بھی معتر اور معمبر کر دے گا کیونکہ بات بڑی پیاری ہے الحمدللہ عز و دل یہ وہ شہکار کلام ہے جس کے ہر شیر کے پہلے مصرے میں مکت المکرمہ کی بات ہے اور دوسرے مصرے میں مدیرت المنورہ کا تذکرہ ہے بڑے پیارے انداز میں ان دونوں شہروں کی بات کی ہے اور عظمت مدینہ کو بیان نرال انداز میں کیا ہے عاشق مدیرہ نے کلام کونسا ہے یقیناً آپ کو بھی بہت پسند ہوگا مجھے بھی بڑا پسند ہے اور وہ کلام ہے حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو سبحان اللہ آئیے اس کلام کو انشاءاللہ سنیں گے بھی اور سمجھیں گے بھی پہلا شیر شہنشاہ یعنی شاہ شاہاں یعنی نبی پاک علیہ السلام کی طرف تذکرہ ہے یہ وہ آقا ہے جن کے در سے شہنشاہی بٹھتی ہے بادشاہ بھی جن کے در کے گدا ہیں عالی حضرت نے نبی پاک کو یہاں شہنشاہ کہا اب اس شیر میں امام اے سنت کیا فرما رہے ہیں کہ اے حجاج کرام اے خوش نصیب حاجیوں تمہیں حج کی سعادت نصیب ہوئی تم نے بیت اللہ شریف کے انوار و تجلیات کو اپنے دامن میں سمیٹا اب ذرا میری بات سنو چلو سوے تیبہ چلتے ہیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ وہ آقا ہیں جنہوں نے کعبے کو بھی سنم خانے سے بیت اللہ بنا دیا اگر یہ کعبہ ہے تو یقیناً کعبے کا کعبہ تو مدینے میں ہے کعبے کا بھی قبلہ مدینے میں ہے کیونکہ مدینے والے کے قدم لگے تو اسی کعبے میں جو تین سو ساٹھ بتھے وہ اس کعبے سے دور ہوئے میرے آقا وہ ہستی ہیں جن کے سبب کعبے کو یہ عظمت اور یہ شان نصیب ہوئی اگر کعبے کا حج کرنے کا حکم ملا ہے اور فضیلت یہ ہے کہ حاجی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے تو روزہ رسول وہ جگہ ہے جس کے بارے میں خود نبی پاک فرماتے ہیں منظار قبری وجبت لہو شفاعتی آقا کا در وہ ہے جہاں شفاعت کرنے کا وعدہ ہے سبحان اللہ میرے بیچے اسلامی بھائیوں اب ذرا اور خوبصورت بات دیکھئے کہ کعبے کی عظمت جو ہے اور مرد مومن کی عظمت کی کیا شان ہے ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کعبہ معظمہ کو دیکھ کر فرمایا اے کعبہ تیری عظمت تو شان ہے لیکن ایک مومن کی عزت و عظمت اللہ کے نزدیک تجھ سے کہیں زیادہ ہے خود پیارے آقا علیہ السلام نے کعبہ کو مخاطب کر کے فرمایا اے کعبہ تو بھی پاکیزہ تیری ہوا بھی پاکیزہ اوہ ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مومن کی عزت تجھ سے کہیں زیادہ ہے کچھ لوگ یہ اس شیر کو سن کر تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتے ہیں بلکہ وسوسہ شیطان ڈالتا ہے کہ کعبہ کا بھی کعبہ کہہ دیا بھائی کعبہ سے بڑھ کر تو مومن کی عزت و شان ہے یقیناً کعبہ کی عظمت بہت بڑی ہے مگر اللہ نے مومن کی عزت کو مومن کی شان کو مومن کی حرمت کو بھی بہت بڑا فرمایا تو نبی پاک تو تمام مومنین کے آقا ہے اور پیارے آقا علیہ السلام وہ عظیم ہستی ہیں یہ کعبہ کی طرف جو ساری دنیا نماز پڑھتی ہے یہ کعبہ جو کعبہ عالم بنا ہے یہ بھی تو نبی پاک علیہ السلام کے صدقے بنا ہے پیارے آقا علیہ السلام ہی کی رضا پر مسلمانوں کا قبلہ کعبہ بنا دیا گیا میرے بیچے اسلامی بھائیوں بات یہ تھی کہ پہلے مسلمان بیت المقدس کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھتے تھے پیارے آقا علیہ السلام کی تمنہ تھی کیونکہ یہودی جو تھے غیر مسلم تھے تانہ دیتے تھے کہ مذہب تمہارا اور ہے قبلہ ہمارا ہی استعمال کرتے ہو بیت المقدس کی طرف ہی رکھ کر کے نماز پڑھتے ہو نبی پاک کی مرضی یہ تھی کہ ہمارا قبلہ بیت المقدس کے بجائے کعبہ مشرفہ ہو جائے قرآن میں رب نے فرمایا اے محبوب ہم آپ کی برزی کے مطابق قبلہ مقرر فرما دیں گے اور پھر ارشاد ہوا آپ ابھی اپنا مو کعبی کی طرف پھیر دیجئے نماز کے دوران ہی میرے آقا نے اپنا رخ پھیر دیا تو پتا چلا کہ یہ جو کعبہ آج قبلہ عالم بنا ہوا ہے یہ بھی نبی پاک کے صدقے ہیں پیارے آقا کی تمنہ تھی اللہ اکبر جب ہی تو آلہ حضرت ایک اور شیر میں لکھتے ہیں نا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد تو اس لیے کعبہ کا کعبہ کہا گیا بہت خوبصورت شیر ہے اور یاد رکھئے مکہ پاک کی عظمت ہر مسلمان کے دل میں ہے مگر مدینہ مروبورہ کی حاضری کا لطف بھی نرالا ہے بڑی پیاری بات کی حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبہ کا کعبہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبہ کعبہ دیکھو سبحان اللہ اگلے شیر کی طرف چلتے ہیں رکن شامی سے مٹی وحشت شام غربت رکن شامی سے مٹی وحشت شام غربت اب مدینہ کو چلو صبح دلارہ دیکھو کمال کا کمپیریزن نظر آئے گا کمال کا تقابل نظر آئے گا حالی حضرت کے الفاظ میں اور ان اشار میں اب ذرا سمجھئے گا کعبہ شریف کے چار کونے ہیں ٹھیک ہے رکن یمانی بھی ہے رکن اسود بھی ہے رکن اراکی بھی ہے اور رکن شامی بھی ہے لیکن یہ رکن شامی کا تذکرہ کیوں کیا اللہ اکبر شام غربت اگلے مصرے میں لائے ہیں حالی حضرت فرماتے ہیں کہ کعبہ مشرق رفاق جو کونہ ہے رکن شامی کو دیکھ کر تمہارے دل کی وحشت حیبت جو ہے وہ دور ہو گئی ٹھیک ہے اب رکن شامی سے مٹی کونسی غربت شام غربت کی وحشت مٹی شام غربت کہتے ہیں سفر کی رات سفر کر کے آئے جب رکن شامی کو دیکھا تو یہ شام غربت کہلاتی ہے جب سفر میں جا کے بے سر و سامانی میں شام ہو تو حال عدد کہتے ہیں کہ جب تم نے رکن شامی دیکھا تو شام غربت کتنا خوبصورت ملایا اس کو کہ وحشت شام غربت ختم ہو گئی لیکن ہم مدینہ کو چلنا ہے وہاں کیا ہوگا یہاں تو شام غربت مٹی ہے نا وہاں صبح دلارہ دیکھنی ہے شام غربت سے صبح دلارہ کو ملایا کہ سرک نے شامی کو دیکھا تمہاری سفر کی تھکان اتر گئی دل سے وحشت دور ہو گئی لیکن یہ تو دنیا کی وحشت دور ہوئی نا اگر قبر و آخرت کی وحشت کو بھی دور کرنا ہے تو نبی پاک کا روزہ دیکھ لو وہاں کی صبح کی بات ہی نرالی ہے اور صبح دلارہ کا مطلب کیا ہے ایسی صبح جو دل کو زیرت و آرام دینے والی اور خدا کی قسم ساری دنیا کی صبح دیکھ لیجئے اور گمبد خزرہ کو جب صبح کے منظر میں دیکھتے ہیں تو دل سے یہ بات نکلتی ہے کہ صبح تیبہ میں ہوئی بٹھتا ہے بارہ نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارہ نور کا واہ واہ کمال کی لکھایا رکن شامی سے مٹی وحشت شام غربت اب مدینہ کو چلو صبح دلارہ دیکھو رکن شامی سیمٹی وحشت شام شام غربت رکن شامی سے مٹی وحشت شام شام غربت اب مدینہ کو چلو صبح دلارہ سیمٹی وحشت شامی سیمٹی وحشت شامی آب زمزم تو پیا خوب بجھائیں پیاسیں آب زمزم تو پیا خوب بجھائیں پیاسیں آؤ جود شہ کاؤسر کا بھی دریہ دیکھو سبحان اللہ اب جود کہتے کرم کو بخشش کو اور شہ کاؤسر یعنی نبی پاک علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے کہ میرے آقا حوز کاؤسر کے بھی تو مالک ہے نا ان کا جود و کرم مدینہ آ کر دیکھنا ہے سبحان اللہ امام اہل سنت گویا اس شیر میں کیا سمجھا رہے ہیں آلہ حضرت لکھتے ہیں کہ اے زائرین مدینہ تم نے مکہ مکرمہ میں خوب آب زمزم پیا سبحان اللہ اور خوب پیاس بجھائی اپنی دل اور جان کو تھنڈا روح کو سترا کیا بہت اچھا کیا مگر اب آؤ ذرا مدینہ چل کر دیکھو کہ مالک کوسر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کیسے تھاٹے مار رہا ہے آپ کی بارگاہ سے بھیک بھی ملے گی ساتھ دعا بھی ملے گی کاسا بھی ملے گا گدائی بھی ملے گی بیماریاں بھی دور ہوں گی اور ہر مرز دخ درس سے بھی شفا ملے گی اور پیارے آقا کا در تو وہ ہے جس کے غبار میں بھی شفا ہے خود نبی پاک فرماتے غبار المدینہ تی فیہ شفاؤن مدینہ کی مٹی میں بھی شفا ہے اور میرے آقا تو وہ ہے نا آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو گویا شیر کا مفہوم یہ بنا کہ آب زمزم سے پیاس بچتی ہے برکت ملتی ہے بیماری دور ہوتی ہے ٹھیک ہے مگر مالک آب کوسر کی بارگاہ سے دورو جہاں کی نعمتیں نصیب ہو جاتی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ آب زمزم تو پیا ذرا شیر سمجھئے آب زمزم تو پیا خوب بجھائیں پیاسے آؤ جودے شہ کوسر کا بھی دریاء دیکھو آب زمزم تو پیا خوب بجھائیں پیاسے آب زمزم تو پیا خوب بجھائیں پیاسے آؤ جودے شہ کوسر کا بھی دریاء دیکھو آؤ جودے شہ کوسر کا بھی دریاء دیکھو سبحان اللہ سبحان اللہ اگلے شیر کی طرف چلیں گے اب آلہ حضرت ویا کعبہ مشرفہ کی مکہ پاک کی ایک ایک چیز کی ہمیں یاد بھی دلا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کمپیرزن کر کے بتا رہے ہیں کہ دیکھو مدینہ میں کیا موجود ہے آپ لکھتے زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے عبر رحمت کا یہاں زور برس نہ دیکھو میزاب رحمت یہ کعبہ کا وہ پرنالہ اسکرین پر بھی آپ دیکھیں گے کہ جو کعبہ کی چھت پر لگا ہوا ہے اور بارش کا پانی جب آتا ہے تو اس سے نیچے گرتا ہے سبحان اللہ تو آلہ حضرت امام رسول بڑی پیاری اور بڑی باریک سی بات سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو جب مکہ میں بارش ہوتی ہے بڑا رش ہو جاتا ہے ظاہرین نیچے بیتاب جمع ہو جاتے ہیں کسی طرح میزاب رحمت سے پانی گرے اور کچھ چھینٹیں مل جائیں اور کسی کو کچھ چھینٹیں مل جائیں تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے اور کیوں نہ خوش ہو کہ اللہ کے گھر کی مزاب رحمت کی بارش کے کچھ چھینٹیں ملے ہیں مگر ذرا مدینہ تو آ جاؤ وہاں چند چھینٹیں نہیں ملیں گے یہاں تو بڑی کوشش کر کے رش میں جا کر تمہیں کچھ چھینٹیں ملے نا مدینہ میں جہاں کہیں ہوگے رحمت کی بارش برستی رہتی ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام کا در ہے یہاں رحمت اللہ العالمین کے دربار کی بارش ہر وقت برستی رہتی ہے اور ہر ظاہر پر گویا رحمت برس رہی ہوتی ہے تو سبحان اللہ مدینہ وہ ہے پیارے آقا علیہ السلام اپنے در پر آنے والوں کو ضرور عطا فرماتے ہیں زیر مزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے عبر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو زیر مزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے زیر مزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے عبر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو عبر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو بیٹی بیٹی اسلامی بھائیو اب اگلے شیر کی طرف چلتے ہیں دھوم دیکھی ہے در کعبہ پہ بے تابوں کی دھوم دیکھی ہے در کعبہ پہ بے تابوں کی ان کے مشتاقوں میں حسرت کا تڑپ نہ دیکھو سبحان اللہ ذرا ہی سمجھتے ہیں پہلے مشکل الفاظ دھوم کہتے ہیں حلچل کو زور کو زور و شور کو حجوم کو اور بے تاب سے مراد بے قرار مشتاق سے مراد طالب اور حسرت یعنی آرزو اس سے مراد ہے آرزو ذرا سمجھئے کہ شیر میں آلہ حضرت کیا فرمارے کہ مکہ پاک میں ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ کے بندے کس طرح در کعبہ پر بے تاب ہو کر بے قرار ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں ایک بے خدرفتگی کا عالم ہے ایک دھوم دھام اور حلچل ہے سبحان اللہ کعبہ کے گرد دیوانہ وار لوگ تواف کرتے ہیں یقین یہ بنظر بڑا آلی شان ہے مگر اللہ کے رسول کے در پر جا کر دیکھو کہ سرکار کے بعض دیوانے کس طرح در اقدس پر حسرت دیدار اور شوق عارضو کیلئے تڑپ رہے ہیں سبحان اللہ خوش نصیب نبی پاک کے در سے جب مراد ملتی ہے تو خوشی سے رحمت پر کیسے مچل رہے ہیں اللہ اکبر نبی پاک کے در پر گویا ایک جمال ہے کعبے پر ایک جا کر ایک جلال نظر آتا ہے کیونکہ یہاں آسی بھی ہیں چہیتے یہ تیبا ہے زاہدوں مکہ نہیں کہ جانچ جہاں خیر و شرکی ہے وہاں تڑپنا خوف کا عالم ہے اور یہاں رحمت پر مچلنے کا منظر نظر آتا ہے بڑی پیاری بات لکھی ہے آلہ حضرت نے لکھتے ہیں دھوم دیکھی ہے در کعبہ پہ بیتابوں کی ان کے مشتاقوں میں حسرت کا تڑپنا دیکھو دھوم دیکھی ہے در کعبہ پہ بیتابوں کی دھوم دیکھی ہے در کعبہ پہ بیتابوں کی ان کے مشتاقوں میں حسرت کا تڑپنا دیکھو آئے 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 ان کے مشتاقوں میں حسرت کا تڑپنا دیکھو بخلا وگلے شیر کی طرف چلیں گے مثلِ پروانہ پھیرہ کرتے تھے جس شمعہ کے گرد پروانہ پھرا کرتے تھے جس شمعہ کے گرد اپنی اُس شمعہ کو پروانہ یہاں کا دیکھو اللہ اکبر بڑی گہری بات اور بڑی پیاری بات کہی ہے مثلِ پروانہ پروانہ پہلے کہتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پتنگا جو ہوتا ہے چراغ پر جلنے والا کیر ہے جب روشنی جلائی جائے بارش کا وقت ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا چراغ کے گرد کچھ پروانے نظر آتے ہیں شما کہتے ہیں ممبتی کو یہاں مثال دیتے دیرے ہیں آلہ حضرت کہ تم اے حاجیوں جس کعبے کے گرد پروانے کی طرح گھومتے ہو بڑا دیوانا وار ایک حجوم ہوتا ہے بڑا پیارا منظر ہوتا ہے مگر معلوم ہے کہ یہ شما جس کے گرد تم پروانہ وار پھرتے ہو پیارے آقا کے در پر اس شما کا کیا حال ہے کعبہ خود نبی پاک کے در کا تواف کرتا ہے اللہ اکبر اور آلہ حضرت نے یہ بات اس طرح نہیں لکھی پیارے آقا علیہ السلام سے کعبے کو کتنی محبت ہے خود میرے میٹر اسلام بھائی روایتوں میں آتا ہے کہ پیارے آقا کی جب ولادت ہوئی تو کعبہ مشرفہ خوشی میں وجد کرتا ہوا تین دن اور تین رات تک حرکت کرتا رہا آلہ حضرت نے اسی موقع پر بڑا خوب شیر کہا نا تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا یہاں مجرے سے مراد سلام کرنا ہے سلامی دینا ہے تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا تیری حیبت تھی کہ ہر بطھر تھرا کر گر گیا کعبے میں جو بطھیں وہ گر گئے پیارے آقا کی آمد پر بیت اللہ وجد کرتا رہا تو کیا خوبصورت بات کی ہے کہ جانتے ہو نبی پاک کی شان کیا ہے کہ جس شمعہ کے گرد پروانہ وار ساری دنیا گھومتی ہے وہ کعبہ نبی پاک کے در پر کس انداز سے گویا حاضری دیتا ہے آلہ حضرت دیکھتے ہیں مثل پروانہ پھرا کرتے تھے جس شمعہ کے گرد اپنی اس شمعہ کو پروانہ یہاں کا دیکھو مثل پروانہ پھرا کرتے تھے جس شمعہ کے گرد مثل پروانہ پھرا کرتے تھے جس شمعہ کے گرد اپنی اس شمعہ کو پروانہ یہاں کا دیکھو اپنی اس شمعہ کو پروانہ یہاں کا دیکھو سبحان اللہ سبحان اللہ اگلے شیر کی طرف چلتے ہیں خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ کسر محبوب کے پردے کبھی جلوہ دیکھو سبحان اللہ اچھا یہاں مشکل الفاظ کے معنہ کیا ہے کسر محبوب اللہ عز و عز و عز کے محبوب کے محل کا پردہ یعنی کسر محبوب کہیں گے اللہ عز و عز کے محبوب کا محل اچھا جلوہ سے مراد یہاں نورانیت ہے آلہ حضرت نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ حاجی جب حرمین طیبین جاتے ہیں تو کعبے کے غلاف سے بڑی محبت کرتے ہیں آنکھوں سے لگاتے ہیں چومتے ہیں اور بلکل کرنا بھی چاہیے اور اس کی برکتیں لوٹنی چاہیے مگر آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ جس غلاف کعبہ کو آنکھوں سے لگا کر رو رو کر تم نے توبہ کی اللہ سے معافی مانگی بہت اچھا کیا اب ذرا مدینے جا کر دیکھو کہ پیارے آقا علیہ السلام کے عالی شان محل کا پردہ کتنا حسین ہے جس کے سائے میں مصطفیٰ علیہ السلام کے سچے عاشق خوشی میں کس طرح اپنے آنسوں کا نظرانہ پیش کرتے ہیں اپنے قریب آقا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں یہاں وہ خوف کے آنسو ہیں یہاں خوشی کی انتہا کے آنسو ہیں مکہ میں جا کر خوف علاقی سے آنسو بہتے ہیں اور مدینے جا کر آنسو تھمتے نہیں ہے کہ میں گناہگار کہاں آ گیا کس در کا مجھے مہمان بنا لیا گیا ایک بڑی خوبصورت کیفیت ہوتی ہے تو بہت خوبصورت کمپیریزن ہے کہ کسر محبوب کے پردے کا جلوہ یہ ہے کہ آقا تو وہ قریب ہیں کہ اپنے دامن میں چھپا لیتے ہیں ان کا دامن بھی اتنا وسیع ہے کہ گناہگار اس میں چھپی جاتے ہیں دامن پر مچلتے بھی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ کسر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ قسر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو قسر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو میٹے میٹے اسلامی بھائیوں کلام رضا جاری ہے اور بہت ہی پیارا کلام ہے مگر وقت سلسلے کا مختصر ہوا کرتا ہے انشاءاللہ اگلے سلسلے میں اسی کلام کے بقیہ آشار بھی سنیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا مدنی چینل دیکھتے رہیے اللہ کریم ہم سب کو حرمین طیبین کی سچی محبت بھی نصیب فرمائے اور ان دونوں مبارک شہروں کا بار بار سفر نصیب فرمائے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم گونج گونج اٹھے ہیں نغماتے ہیں رضا سے بوستا کیوں نہ ہو کس پھول کی مد حتم وامل قار ہے کیوں نہ ہو کس پھول کی مد حتم وامل قار ہے